بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگیل جیننگ ڈیزائننگ انفرامیشن کے پیٹ فارم سے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ملٹیپل کرس سیکشن کے متعلق فینل پروگرام کے متعلق بتاؤں گا اس کے اندر آپ ایریاز وغیرہ اس کی کرکولیشنز وغیرہ ساری یہ آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیو اس کی اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر کہ میں آپ کو اس کے کمانڈز کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اس کے اندر میں نے توڑا سا اپگریڈ کر دیا اس کی کی کمانڈز اس میں آٹو کیڈ پلات آٹو پلات اور اس کے اندر اسی طرح ایکسچینڈ اور لینز کی کمانڈ میں نے اس کے اندر دو تین کمانڈز اینڈ کر دی ہیں اس کے ساتھ میں نے اس کے ایریہ اور اس کی کرکولیشن کے متعلق پورا ریکارڈ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ چیزیں یہ نسل وغیرہ اور یہ اس کے فرل کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے اندر یہ میں نے تیسری شیٹ ایڈ کی جس کے اندر کہ میں نے سارے سیکشنز کو ادھر جائنٹ کیا اور اس کے اندر زوم اور اس کی باکی چیزوں کی کمانڈز وغیرہ لگائیے اس کے مطالق میں کو بتاؤں گا یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بٹن ہے آپ اس کو ادھر کلک کریں گے تو جو تیسری شیٹ ہم نے بنائی ہے ادھر سے وہ ساری سیلیکٹ ہو جائے گی ادھر سے اور ادھر سے آپ جس ادھر سے کلک کریں گے اور آٹو کی ایڈ کو اوپر جانے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہ ہماری جو آٹو ملٹیپل کراس سیکشن ہے یہ ہماری لیپس کمانڈ کے ساتھ چلے گی پہلے ہم نے ادھر اس کی نسل کی لیپس کمانڈ ایک لوڈ کی تھی اس کے اندرہ بھی ہم نے دو لیپس کمانڈ اور لوڈ کرنے کے بعد آٹو کی ایڈ کو بن کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اوپن کرنا ہے اور ادھر سے اس کلپس کمانڈ کو الویز لوڈ کر کے لوڈ کر دینی ہے لوڈ کرنے کے بعد ادھر سے ہم نے ایکسل کے اندر جاننا ہے اور ادھر جو کی ڈیٹا ہم نے ادھر سے کاپی کیا تھا اس کو ہم نے ادھر کمانڈ بار کے اندر جسٹ ہم نے پیسٹ کرنا ہے ادھر سے پیسٹ کریں گے تو ہم ادھر ایکسل کی شیٹ کو پر آتے ہیں اور ادھر سے کلک پلاٹ ٹو آٹوکیڈ والے بٹن کو ہم نے کلک کرنا ہے اور آٹوکیڈ کی کمانڈ بار کے اوپر آنے کے بعد ہم نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کراس سیکشن ملٹی پر کراس سیکشن ہمارے آٹومیٹک لیدھر سے ڈراؤ ہوتے جائیں گے جتنا ڈیٹا ہم اس کا دیں گے وہ سارے کا سارے کراس سیکشن ادھر ڈراؤ ہوتے جائیں گے یو سی ایس کی کمانڈ کے متعلق اس کی کمانڈ کے حساب سے جو بھی ہم نے اس کا انٹرویل وغیرہ دیا ہوگا ہر جنٹرل ورٹیکل اس کے حساب سے یہ کراس سیکشن سارے کے سارے ون کلک کے اندر آپ کا پاس جاؤ ہو جائیں گے اس کے اندر آپ کو ایڈیا اور اس کی پوری اس کے اینس ایل اور ایف آر ایلز کے پورے لیولز کے ڈیٹن ٹیبلز وغیرہ بھی سیٹ پہ آپ کو ملیں گے تو یہ آپ نے اس طرح کو کلک کر کے اور لپس کمانڈ کو لوڈ کرنا ہے اور لوڈ کرنے کے بعد آپ نے آٹوکائٹ کا اندر آنا اور جسٹ پیسٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آٹوکائٹ کی ایک ہی مرڈل کے اندر یہ سارے کراس سیکشن ڈراؤ ہو جائیں گے یہ زیوری زیوری سے لے کے اور یہ میرے پاس اسی طرح ترتیب ہوا ہے آپ نے جو کراس سیکشن دیئے ہوں گے یہ لاسٹ ٹو فورٹی اس کے بعد ہم نے ادھر لیٹ سائٹ کو پر آ گئے تھے اور ادھر سے لیٹ سائٹ کے جو کراس سیکشن گئے تھے اس کی مطلق پوری لیٹیر ویڈیو میں آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو تین چار ویڈیوز اس کی اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو اس کی مطلق پتایا تھا تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس کو ون کلک کے اندر کر دی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر مرپاس یہ سائٹ کے اوپر اس کا ایک کراس سیکشن کا ایریا ٹیبل نظر آ رہا ہے جس میں نمبر اوپر لکھا ہے اور ساتھ اس کے ایریا کا ایریا لکھا ہوا ہے کلکلیٹ ہوا ہوا تو یہ ہمارے پاس یہ سیکنڈ لائن آپ کو در نظر آ رہی ہمارے پاس سب گئے ٹاپ کی لائن ہے یہ لائن میں نے اپنی ڈیٹے کے اندر ایڈ کر دی ہے اسی حساب میں یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں تو یہ ادھر سے ہم اس کو ایریا کو بھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ادھر بی او بونٹری کی کمانڈ لے لیتے ہیں آٹو کیٹ کو پر ایریا کلکلیٹ کرنے کے لیے اور سب سے پہلے اس کی ہم بونٹری بنا دیں گے اور بونٹری بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی یہ بونٹری در بند گئی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا ایریا لیں گے ادھر سے تو یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیزائن اس کا الادہ ہے جو ہم نے ڈیزائن اس چکٹر میں ارپس آئے گا تو ادھر سے ابھی ہم نے اس کی بونٹری بنا دی ہے اور اس سے ہم ڈبل اے انٹر کرتے ہیں اے اے اور اس کے بعد object اس کو select کر لیتے ہیں جو boundary ہم نے بنائی ہے تو آپ دیکھیں گے اوپر command bar کے اندر وان ٹو فائی زیرو پوائنٹ سیون سیون پائیف ٹو ہمارے پاس اس کا area آیا اور جو ہمارے پاس slips command کے مدد سے ہم نے multiple cross section کے اندر جو area لگایا نکالا تھا وہ same to same اسی طریقے سے آ رہا تھا اسی طریقے سے second cross section کے اوپر بھی میں آ جاتا ہوں ادھر سے سب سے پہلے ہم اس کی boundary بناتے ہیں boundary بنانے کے بعد اس کے بعد double a انٹر کر کے اس کا area object area double a area اس کے بعد object کو ہم click کریں گے تو ہمارے پاس command bar کے اندر اس کا area آ جائے گا سکس وان ایٹ پوائنٹ وان سکس نائن نائن تو یہ ہمارے پاس area در calculate ہوا ہوا ہے جو multiple cross section program کو پر ہوا ہے تو just میں آپ کو ادھر بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو area آئے گا یہ ہمارے پاس subgrade سے bottom وارا area آئے گا اس سے اوپر جو design pavement structure آپ کا ہوئے گا یہ اس کو automatically minus کر دے گا تو یہ اور یہ پروگرام آپ کا پھل حال صرف پھل area کو پر کام کرے گا اس کی جو کمیوکرٹ اور باقی چیزوں کا ہوئیں گے اس کے لیے میں آپ کو الادہ الادہ اس کی ویڈیوز بنا کے الادہ الادہ فائلز میں آپ کو بنا دوں گا اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس میں اوپر نمبرز آ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی rd لکھی ہوئی ہے rd ہے اور ساتھ اس کے درمیان کے اندر بھی آپ کو جزء سامنس کا cross section لیا تو lips command کی مدد سے اس کی rd cross section کے بیچ میں آ رہی ہے اور باقی اس کے جو آپ f rl کے distance اور elevation دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے کیسے کرنا یہ بھی lips command کی مدد سے ہوتا ہے اور اس command کے اندر آپ کے پاس جو f rl کے لین ہوئے گی toe سے لے کے پہلی toe سے لے کے دوسری toe تک کا left side تک کے پورے distance اور elevation آپ کا design کو پر آئے گا اور اسی طریقے سے nsl کے elevation وزیرہ اس کے اندر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں پاس one plus one eighty والا last cross section تھا اور اس کے اندر یہ میں اس کو plot کیا تو سارا کسارا یہ one time کے اوپر plot ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرپس اوپر design panel میں نے ادھر add کیا ہے سب سوپر آپ نے road کی ویرد سے جو لکھی ہوئی ہے جیسے آپ کے پاس جو road کی ویرد آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر سے اپنے typical section کے ساتھ سے ادھر mention کر دینی ہے 25 meter ہے 20 meter ہے 15 meter ہے جتنی بھی ہے وہ آپ نے اس کو enter کر دینا ہے ویرد کو اور اس کے پر نیچے سیکنڈ لنبر کے اوپر road pavement slope ہے یا آپ کے پاس slope ہوئے گی road pavement کی slope ہوئے گی one point five percent two minus two percent یا جو super elevation slope بغیرہ آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر center کر دینا ہے اس کے بعد asphalt bearing course کی آپ نے ادھر center کر دینی ہے asphaltic base course کی جو thickness ہے وہ آپ نے ادھر center کر دینی ہے اسی طرح water bound یا base course جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اپنے ادھر اس کے ساتھ enter کر دینی ہے اس کے value اپنے typical cross section کے ساتھ سے جو بھی اس کے اندر آپ کو value دی گئی ہیں وہ اپنے ادھر design pavement structure کے ساتھ سے ادھر اس کی total ورثت کی جو pavement سے ہیں وہ آپ نے ادھر inter کر دینی ہے نیچے یہ سب کا design pavement structure کا ہم نے ادھر sum کر دیا میں نے یہ سامن ہمارے پاس جو ہوئے گا یہ ہم نے اس کی جو sub grade top کی لینڈ لگانی ہے اس کو پر ہم نے اس کو use کرنا ہے ادھر اس کے پاس ہم نے side کو پر distance اور اس کے elevations کو ہم نے لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے پاس جو اس کی لینڈ آئیں گی cross section کے اوپر یہ ہمارے پاس لینڈ اس طرح اوپر اس کے ڈرا ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے sub grade top سے bottom تک تھا جو اینسل تک جو ہمارے تو بنے گی اس کا area ہم نے calculate کرنا ہے تو اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس design structure ہے تو یہ ہم نے ادھر column بنائے ہیں لینڈ کے اوپر یہ آپ کی اس طریقے سے لینڈ use ہوئے گی اس کے بعد side slope impactment side slope one in two کی one in three one in four جو آپ کے typical section کے اوپر آپ کو slope ادھر دی گئی ہے آپ نے جیسے اوپر slope اس کو change کر دینا ہے اس کے مطالبی ویڈیو میں آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد یہ ہمارے پاس design f rl section ہے اس کے اندر آپ نے اسی format کے اندر جو yellow cell ہیں اس کے اندر جس آپ نے ایک level enter کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سارے level automatically calculate ہو جائیں گے اس کے اندر آپ نے روڈ ویرس کے اوپر میں نے در 60 میٹر کے ساتھ سے بنائی ہے اگر آپ کے پاس 40 میٹر ہے تو آپ نے اس کے درمیان والے جو آپ کے پاس distance وغیرہ دے لکھیں اس کو آپ ادھر سے delete کر دیں اور delete کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے section کے حساب سے typical کے حساب سے ادھر سے adjust کر سکتے ہیں آپ اس column کو select کر کے delete کر دیں اور اوپر والا جو cell آئے گا اس کے اندر آپ نے اس کو ادھر سے back کرنا ہے جو آپ کا reference ختم ہو گیا تو نیچے والا جو cell ہے آپ نے اس کو enter کر دینا ایسی طرح آپ نے اس کے elevations وغیرہ کے اوپر بھی آپ نے just ادھر سے نیچے والا جو cell ہوئے گا آپ کے پاس اگر آپ اس کو delete کرتے ہیں یا inside کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے just آپ کے پاس جو last والا toe point والا جو ہم نے distance اور elevation calculate کیا تھا وہ آپ نے ادھر سے manually ادھر adjust کر دینا ایسی طرح آپ یہ center land والا جو yellow cell والا level ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کو پر enter کرنا ہے اس کے بعد آپ اوپر جو اس کے slope دیں گے تو اس کے مطلق جو آپ کے پاس side کے distance ہیں اس کے ساتھ سے اس نے elevation automatically خود و خود calculate کر لینے اسی slope کے ساتھ سے جو slope آپ اوپر pavement design کی slope دیں گے تو اس حساب سے یہ آپ کے سارے کے سارے elevations center land کے علاوہ سارے کے سارے automatically calculate ہو جائیں گے تو یہ آپ نے اس طریقے سے format کو edit کر لینے اپنے typical section کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں خود میں نے پورا طریقہ کار آپ کو بتایا ہے میں نے کہا اس فائل کو میں ویڈیو کی description کے اندر رکھ دوں گا اس کی command سمیت آپ اس کی مدد سے یہ خود ویڈرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہم نے accent کی command لی تھی اس کے بعد یہ nsl اس کا reference ہم نے use کیا تھا پورا جہاں ہمارے پاس یہ nsl کی lips command کو ہم نے use کیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کو پورا detail میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم اس کو کیسے لگانا ہے اس کے tables وغیرہ کو اور کس طرح placement کرنا ہے تو اس اس لسلو کو ہم نے ادھر continue کیا ہے اس کے اندر اس کے بعد nsl کی lips command کے ساتھ ادھر نیچے آپ کو باقی کمارز بھی نظر آئیں گی تو یہ اس کے reference ہم نے دیا تھا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں p line کو ہم نے ایک اور edit کیا ہے جو کہ ہماری sub grade top کی line ہے اس کے side کے اوپر ہم نے ادھر سے calculation کی ہے اسی ساب میں یہ آپ کو پاس total width جو wrote کیا ہے تھی اس کو divided by two کر کے اور multiplied by جو side slope جاری تھی اس کے ساتھ ادھر ہم نے اس کا فارمولا بنا دیا ہے آپ اس کو فارمولے کو اپنی excel کی sheet کے اوپر یہ description کے اندر میں download کر دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے پورا فارمیٹ کو یہ same to same اسی طرح slope کے ساتھ سے ہم نے اس کی toe کو calculate کی ہے اس کے پہرے distance toe کے distance کو اور اس کے بعد اس کے elevations کو جو distance ہمارا نکلا ہے اس کے بعد center line کو جو elevation ہے وہ ہم نے دیس سے لینے کے بعد اس کے اندر سے design structure جو ہمارے پاس آیا تھا ادھر میں پاس point seventy two centimeters آ رہا ہے تو وہ ادھر سے منس کر دیا تھا تو آپ نے ادھر right اور left right کے اوپر ہم نے اس کی calculation کر لی تھی اور same to same اسی کو ہم نے left کے اوپر کر دیا ہے تو یہ table ہمارا subgrade top کی lens کے ساتھ سے ہے تو ادھر آپ نے اوپر subgrade top پہلا ہمارا distance آ جائے گا toe point کا اور اسی طریقے سے اسی point کا elevation ہم نے elevation اور distance اسی طریقے سے ادھر بنا دیا تھے اور اس کے بعد اس کو ہم نے joint کر دیا تھا جس طریقے سے اوپر ہم نے extend کی command کے اوپر اس کو لیا تھا وہی same to same ہم نے ادھر چار کامہ لگانے کے بعد اس کا elevation اور distance ادھر joint کر دیا تھا اور ادھر سے ہم نے اس کی پی لین کی command لینے کے بعد ہم نے تینوں figure جو ہمارا پاس آئے تھے وہ ہم نے ادھر اس کے دے دیئے تھے تو ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ہمارا پاس یہ جو لین لگی ہے تو یہ لین ہماری subgrade top کی لین لگی تھی اسی calculation کے حساب سے میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like ضرور کیجئے تو یہ آپ اس طریقے سے جب آپ اس کو لین کو drag کریں گے تو نیچے آپ کے پاس جو elevation آئے گا اس کے area آئے گا وہ آپ کا اسی حساب سے آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ڈی بی ڈی کے مطلب ہے boundary یہ بی ڈی کی lips ہے boundary کی lips یہ بی ڈی کے نام سے چلے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ڈی to run ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کی cross section کے اندر جدھر بھی یہ click ہوئے گا اس کے ادھر یہ اس کا آپ کو ادھر boundary اس کی بنا دے گا ادھر آپ type کرتے ہیں بی ڈی آپ type کرنے کے بعد cross section کے اندر کسی جگہ پر بھی آپ اس کو click کریں گا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو بعد اسی طرح نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں q a r یہ ایک ایریا ہے اس کا تو یہ ایک ایریا کے صاحب یہ ہماری جو run ہوئے گی q a r کے نام سے ہوئے گی یہ پوری پوری lips command ہے بہت اچھی lips ہے نیچے جب آپ دیکھ سکتے ہیں q a r lips to table تو یہ آپ کے پاس q a r آپ نے type کرنا ہے جب auto guide کے اندر تو یہ آپ کے پاس auto guide کا table لگا دے گی q r آپ نے ادھر سے لکھنا ہے اس کے بعد آپ اوپر دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا number مانگ رہی ہے پہلا cross section کا اندر ہم نے zero zero نہیں add کرنا اس کا number one کر دینا ہے number one کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو place کرنا ہے اس کا table جیدر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ہم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو right click کرنے کے بعد ہم نے جو boundary line ہماری بنی ہوگی اس کو ہم نے اس کو select object کرنا ہے آپ select object کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ ہمارے پاس اس کا area آ جائے گا one one two five zero point seven seven five تو یہ ہمارے پاس اسی طرح ہم نے اس کو placement کر دیا اس کے area وغیرہ کو اس کی location اس excel file کے اندر ادھر نیچے دے دیا تو یہ ہمارے پاس یہ تین lips اس area کے اندر use ہوں گی اسی طرح یہ one number اس کے بعد اس کی detail انہی سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے erase کی command لیئے ای کی تو آپ نے ادھر سے ای کی command لینی ہے اور جو ہمارے پاس ادھر boundary بنی تھی اس کو ہم نے ادھر سے select کر کے اور اس کو ادھر سے ہمیں erase کر دیا ہے اسی command کے ساتھ اس طرح سے ہم نے ان کی پہلے commands اپنی ساری بنائی تھی تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ section کے اوپر اس کی detail آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ lips command کو ہم نے ادھر سے load کیا اور یہ ہی section کو جو ہم نے ایک section کو بنایا اور بنانے کے بعد ہم نے اس کے جتنے نیچے ٹی پی کا section جا رہا تھے اس کو پر ہم نے اس کو paste کرتے گئے ایسی format کو تو یہ ہمارا format پورا کا پورا same to same اسی طریقے سے بن جائے گا اوپر UCS interval آپ دیکھ رہے ہیں UCS کے مطالق میں نے سب سے پہلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا یہ جسے آپ نے vertical distance جو بھی change کریں گے horizontal distance change کریں گے تو تو اسے ہمارے سارے UCS کو اوپر change ہو جائے گا ادھر سے ہم hundred اور minus three hundred کو اوپر کرتے ہیں اور اسے AutoCAD کو اوپر آنے کے بعد ہم paste کریں گے تو اب بھی آپ دیکھیں گے پہلے cross section ہمارے آپ سے down گئے تھے اور ابھی ہم جو ہم نے اس کی value plus hundred کر دیئے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہمارے cross section draw ہو رہے ہیں وہ ہمارے zero سے لے کے اور plus والی side کے اوپر اوپر draw ہو رہے ہیں اسی اسی direction کے اندر same to same this direction کے اندر ہم نے اس کی minus کی value رکھی تھی ان values کو آپ ادھر سے automatically اپنے section کے ساتھ سے chain کر سکتے ہیں جتنی آپ کے cross section کی ورث ہے گی اس کے ساتھ سے ایک دو دفعہ plot کریں گے تو یہ آپ کو push کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے UCS interval ادھر سے chain کر دینا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا interval ادھر سے vertical hundred کر دیا تھا اور horizontal minus three hundred رکھا تھا تو وہی جو cross section تھے ہمارے وہ اوپر والی side کو پر plot ہو گیا ہے اور same to same a کی ویڈیو کے اندر تو یہ آپ نے اسی طریقے سے UCS وغیرہ کی جو commands ہیں وہ آپ ادھر سے change کر کے اور اس کو لگا سکتے ہیں میری ویڈیو کو آپ like ضرور کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ share کر رہے ہیں یہ بہت informative ویڈیو ہے آپ اس کو اس کے ذریعے کام کرتے ہوئے اپنا پورے cross section کا بہت ہی اس لانے کے ساتھ بنا سکتے ہیں ایسی طریقے سے آپ ادھر سے vertical two hundred کر دیتے ہیں UCS اور آپ horizontal minus two hundred کر دیتے ہیں cross section کا تو یہ ادھر سے UCS کی command لیشے تکلیم ہیں ساری یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بنا چکا ہوں تو ادھر سے آپ نے plot two auto kite کرنا ہے اور auto kite کی window open کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے اس کو plot کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پہلے interval vertical کا hundred میٹر تھا تو ابھی یہ vertical کا interval two hundred میٹر آ گیا اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس horizontal distance پہلے minus three hundred تھا اس کو ہم نے three hundred two hundred کر دیا تھا تو یہ ابھی پہلے center length plot ہوا ہے اس کے بعد اس کو بنے right side plot کیا اور اس کے بعد یہ left side کے اوپر اسی طریقے سے plotting کر رہا ہے جس طریقے سے ہے تو یہ آج جب آپ plot کریں گے تو کیونکہ میرے پاس یہ section ہے تو میں جب یہ plot ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا time لگتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا انتظار کر لینا اس کا آپ کو پاس دو تین منٹ یہ لگائے گا اور لگانے کے بعد یہ آپ کو پورا کا پورا cross section اسی طریقے سے draw کر دے گا آپ نے پرشان نہیں ہونا کیونکہ heavy program ہے جب heavy program کو یہ run ہوتا ہے آپ نے autocide کا اندر تو یہ تھوڑا سا time لگاتا ہے تو اسی طریقے سے UCS کی command آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے آپ کو اس کا طریقہ کار بتایا ادھر سے آپ اس کی value change کر سکتے ہیں ادھر میں five hundred minus اس کا horizontal distance اور vertical بھی minus five hundred کار دیتا ہوں ادھر سے plot to autocide کروں گا تو یہ آپ کے جو جو ہمارا distance ہوئے گا horizontal اور vertical وہ five hundred میٹر کا آ جائے گا تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ UCS کی command کو آپ بہت اچھی طریقے سمجھ گئے ہوں گے اب بھی جو ہمارا پاس ادھر کانورک اوپر جو table بنا ہوا ہے آپ نے ادھر سے UCS کی command کی values کو آپ نے just change کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کیا وہ cross section اسی sparmate کے اندر اسی distance کے اوپر just distance کے اوپر آپ اپنے cross section کو draw کرنا چاہتے ہیں autocide کے اندر آپ اس کو بہت ہی ثانی کے ساتھ ادھر سے اس کی values کو change کر کے horizontal اور vertical اپنے cross section کو ادھر اس کی placement کو change کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارا پاس ادھر اس کا distance five hundred vertical اور five hundred ہی horizontal آ گیا اور ان کے distance کا آپس میں gap بڑھ گیا ہے تو میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا subscribe اور ویڈیو کو like ضرور کیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے horizontal اور vertical UCS کی commands کو آپ نے اسی طریقے سے use کرنا ہے اسی طریقے سے اس کی values وغیرہ کو آپ نے تصیح change کر لینا ہے اپنے cross section کے اوپر تاکہ آپ جتنے بھی reasonable کے اوپر جو بھی آپ کے پرسانی ہیں تو آپ نے ادھر سے جو بھی اس کی value دیں گے وہ نیچے automatically change ہوئے گی اور ادھر سے click to auto cut جب آپ کریں گے تو آپ کے cross section کا distance وغیرہ ادھر سے وہ automatically adjustment ہو جائیں گے جو بھی آپ کو ادھر سے reasonable اس کے distance وغیرہ لگتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو اس کے UCS کے مطلق اس کے فارم جو میں نے فارمیڈ بنایا ہے اس کے مطلق میں نے آپ کو پوری detail کے ساتھ بتا دیا ہے آپ نے کیسے UCS کو انٹر کرنا ہے اس کے اندر area کیسے اس نے calculate کرنا ہے اور اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں بہت informative ویڈیوز ہیں اگر آپ cross section heavy بناتے ہیں اور بہت سارے cross section آپ ڈھاتے ہیں تو الاد الادہ window کو پر آپ جب بناتے ہیں تو وہ آپ کو ہر cross section الاد الادہ open کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے میں آپ ایک ہی ویڈیو کے ادھر اپنے سارے cross section کو بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد ان کا area وغیرہ در سے calculate کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرے پاس جو میں نے بنایا یہ ابھی تک فلال صرف پھل area کو پر کام کرے گا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی commands وغیرہ ہم نے پہلے بنا دی تھی ابھی ادھر UCS interval ہم نے ایک کالم ادھر NSL کے اندر sheet کے اندر اور add کیا ہے جو کہ ہم نے ادھر FRL کے اوپر ہم نے ادھر سے add کیا تھا اوپر یہ جدھر ہم نے اس کی ویلیوز وغیرہ chain کر رہے تھے ہم نے ادھر NSL کے اوپر same to same اس کو ادھر paste کر دیا تھا اور اس کی ویلیوز کے cell کو ادھر سے azucal to کرنے کے بعد FRL sheet کے اوپر جو ویلیو تھی اس کے کالم کو ادھر ہم نے paste کر دیا تھا یہ azucal to کرنے کے بعد vertical اور horizontal column کو ہم نے ادھر select کر دیا تھا ابھی ہم ادھر سے جو ویلیو change کریں گے تو وہ ہماری NSL sheet کے اوپر automatically ادھر سے change ہو جائے گا تو یہ اس طرح ہم نے اس کے table کو ادھر add کیا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں command UCS اور اسی طرح کا پورا format اس کا بنا ہوا ہے جو کہ ہم پہلے بتایا تھا M move ہے اور اس کے بعد جو ہمارے center line کے جو ہمارے cross section ہوئیں گے اس کا distance ہم نے zero zero fix کرنا اور Y elevation کے ذریعے ہم نے ادھر سے اس کی Y کی ویلیو کو select کر دینا ہے پھر یہ جب آپ center line کے جتنی بھی آپ cross section center کے اوپر آپ plot کریں گے یہ تو آپ کا zero اور minus two hundred یا minus one hundred single چلے گا same to same وہی format چلے گا اس کے بعد جب ہم اس کو right یا left کو پر جائیں گے تو ہم آپ دے سکتے ہیں ادھر three hundred اور minus two hundred جو اس کی value آ رہی ہیں تو وہ آ رہی ہیں تو آپ نے اسی format کے اندر اس کی horizontal جو ہمارے پاس minus three hundred ہے وہ cell آپ نے ادھر سے select کر کے اے four press کر کے اس کو lock کر دینا ہے اس کے مطلق میں پوری detail آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں ادھر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا format وغیرہ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس در سے آپ نے جسے ہم نیچے آنا ہے تو اس کے پاس second cross section یا third cross section کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کو ملٹیپلائیڈ بائی one two three four کر دینا ہے ادھر ہمارے پاس one hundred جا رہا تھا تو یہ ادھر آپ دے سکتے ہیں two hundred ہے تو آپ ادھر سے اس کو cell کو اسی طریقے سے ادھر سے revise کریں گے اس کو raise کریں گے جو ہمارے پاس پہلا cell ادھر سے copy کر کے آپ paste کریں گے وہ ادھر آپ نے ملٹیپلائیڈ بائی two کر دینا ہے two کریں گے تو ہمارے پاس جو vertical value ہوئے گی وہ two hundred آٹ جائے گی اور horizontal value same to same وہی رہے گی جو ہمارے پاس ucs کے ساپ سے just value کو پر جائیں گے تو یہ اس کی ویڈیو کی detail میں آپ کو پچھلی ویڈیو اس کے اندر بتا چکا ہوں ادھر میں just آپ کو اس کا فارمیڈ بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں ادھر سے آپ نے اس کو ملٹیپلائیڈ بائی one two three four کر دینا ہے پہلے جو ہم نے اس کی command کو use کیا تھا اس کے اندر ہم نے manually اس کو two hundred three hundred four hundred لکھا تھا تو اس کے اندر ہم نے formula کو add کر دیا ہے تاکہ ہم اوپر سے جب اس کو ملٹیپلائیڈ بائی جو بھی scale دیتے ہیں ہنڈڈ میڈ ہنڈڈ کا two hundred کا three hundred کا تو automatically ادھر سے اس کے right اور left side کے جو بھی cell وغیرہ ہیں جو بھی ucs کی command ہے وہ ادھر سے automatically change ہو جائے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ nsl کی sheet کے اندر ہم نے ادھر سے صرف اس section کے اندر ucs کی command کو change کیا ہے باقی section ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے nsl کے جو section ہیں ان کو آپ ادھر سے insert کر سکتے ہیں جو add کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اپنے elevations وغیرہ distance وغیرہ کو آپ add کر سکتے ہیں جو raise کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں اگر زیادہ لکھے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو ختم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے manual کوئی آپ نے اس کے اندر کوئی extra activity نہیں کرنی بس جس ادھر سے اپنے red click کر کے inside کر دینا ہے اگر آپ کو پاس زیادہ ہیں اور اگر کم ہے تو ادھر سے آپ نے delete کر کے اور اوپر والے format کو آپ نے copy کر کے same to same اسی طریقے سے ادھر اس کے ڈسنس وغیرہ کو ادھر add کر دینا ہے یہ جو section میرے پاس بنے ہوئے جو میں آپ کو دوں گا اگر آپ اس کو اپنی data کے ساتھ سے لے کر آتے ہیں تو یہ program جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کو کوشش کر کے خود بنائیں بہت سمپل سا program ہے سمپل سا اس کے اندر میں نے پوری آپ کو اس کی detail بتا دی یہ ساری آپ اپنے cross section کے ساتھ سے جب آپ اس کو خود بنائیں گے تو آپ بہت ہی ثانی کے ساتھ اس کی رکنگ بزارہ کو کر سکتے ہیں یہ تھاڑ سے ہمارے پاس ادھر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر جو ہمارے پاس نسل کا سسٹم تھا اس کو ہم نے ادھر paste کیا ہے پہلے اس کے بعد اس کی f r l lens کو اور کرنے کے بعد ادھر ہم نے اس کے پاس zoom winter بغیرہ کیا تھا تو ادھر سے میں اس کو erase کرتا ہوں آپ نے execute to کرنا ہے نسل style کے اوپر آ جانا ہے اور پہلا column جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو adjust کر دینا ہے اور نیچے تک paste کر دینا ہے جہاں آپ کے پاس ادھر اے اس کی nsl کی land ختم ہوگی آپ نے تین کالم ادھر go ride کرنے ہیں command اور zoom e اس کے بعد نیچے command اور اس کے بعد نیچے جو آپ کو پاس format ہوئے گا ادھر ہمارے پاس nsl sheet کی اوپر ہی nsl سے جو نیچے والے ہمارے اس کا cells وغیرہ چاہ رہے تھے وہ آپ نے اس سے select کر دینا ہے اس طرح یہ اوپر تک کیا تھا تو نیچے سے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اس کی جو ucs کی command ہوئے گی ادھر سے colors کی continues کی land کی command اس کو آپ نے نیچے تک paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے تین کالم کے اندر command اور zoom extend وغیرہ ادھر سے end کر کے اور یہ تینوں کالم جو نیچے آپ کے ہیں تو وہ آپ نے ادھر add کر دینا ہے تو یہ add کرنا کا مطلب یہ طریقہ کار میں آپ کو پتا رہا ہوں کہ یہ جب آپ اس کے اندر zoom e کی command enter کریں گے تو یہ آپ کا cross section ادھر بنے گا اگر آپ نے zoom e کو zoom extend کو ادھر سے add نہیں کریں گے تو یہ آپ کا cross section scale کے ساتھ سے نہیں بنے گا اور الاد الاد بنتا جائے گا اسی طریقے سے جب آپ کے پاس یہ پہلا format ختم ہو جائے گا تو آپ نے frl کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے نیچے آپ کے پاس جو پہلا سیل ہوئے گا وہ آپ نے copy کر کے ادھر paste کرنا ہے تو یہ آپ میں ادھر سے اس کو race کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ نیچے آپ آ جائیں یہ ہمارے پاس frl والا assessment تھا تو آپ میں ادھر سے اس کو نیچے تک end تک ادھر سے میں اس columns کو table کو erase کرتا ہوں اور ادھر سے is equal to کرنے کے بعد frl والے column کو اوپر آ جائیں اور جو ہمارے پاس layer کی command جائے رہی تھی وہ آپ نے ادھر سے select کرنے کے بعد ادھر لگا دینا ہے اس کو اوپر آپ نے ucs کی command کو نہیں لگانا لگانے کے بعد آپ نے end تک جو آپ کا cross section کا end ہے وہ آپ نے ادھر تک paste کر دینا ہے اور جو خالی سیل کے اوپر آپ کا zero zero در آئے گا اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر کے اس کو خالی rank دینا ہے ایسی طریقے سے یہ آپ نے same to same practice کرتے جانا ہے اور ہر cross section کو آپ نے single nsl پہلے اس کے draw کرنے ہیں nsl draw کرنے کے بعد آپ اس کے frl کے جو elevation کا جو sheet ہے اس کو آپ نے ادھر ادھر اسی طریقے سے format کے ساتھ آپ draw کریں گے تو یہ آپ کا ایک cross section ہے ادھر سے complete ہوتا جائے گا پہلے جو ہم بنا رہے تھے اس cross section کے اندر ہم nsl کی line کو پہلے draw کرتے تھے nsl sheet کو اس کے بعد ہم frl کو ادھر paste کرتے تھے تو تو ہمارا cross section complete ہوتا تھا تھاڑ sheet کے اوپر ہم نے ہم cross section کو single کے اوپر لے آئے ہیں پہلے اس کی nsl کی جو working تھی وہ sheet کو ہم نے کیا اور اس کے بعد اس کے frl وغیرے کے جو column تھے اس کو ہم نے ادھر adjust کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کا name manager کے اندر click کرنے کے بعد اس پورے جو ہم نے cell آخر تک بنا دیا تھے جس طرح ہم نے ادھر اوپر پہلے دو ہم نے بنائے تھے اس میں data range اور frl finish road level rd جو level تھا اس کے ہم نے ادھر name manager بنایا تھے تیسری نمبر کے اوپر ہم نے plot to cad کے نام سے ادھر ہم نے تیسرا کالم بنا دیا اس کو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں طریقہ کا تو آپ نے ادھر سے پورے کالم کو پہلی لین سے لے کے اور end تک جو آپ کے پاس پورا cross section دیتنی بھی لین آپ کی جا رہی ہیں آپ نے حدہ تک اس کو select کرنا ہے end تک اور select کرنے کے بعد آپ نے اس کو right click کر کے اور اس کا name manager کے اندر آنے کے بعد اس کا نام define کر دینا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ end تک اس کو select کر دینا ہے اس کے بعد right click کرنا ہے اور نیچے آپ کے پاس اس کا name manager آ رہا ہے define name تو آپ اس کو click کریں گے تو اوپر آپ اس کا کوئی بھی نام ادھر سے enter کر سکتے ہیں xyz جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ نام دے دیں آپ نے اس کے اندھر space نہیں دینی نام دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے xyz ادھر سے add ہو گیا ہے تو یہ آپ xyz کو click کریں گے تو وہ آپ کا ادھر سے وہ جائے گا تو ادھر اسی طریقے سے جو جو سے بھی ہم نے table ادھر بنائے تھے اس کا نام ادھر آ رہا ہے تو ادھر اسی طریقے سے آپ نے formula کے اندر آنا ہے اور name manager کے آنے کے بعد اس سے آپ اس name کو edit کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں اس کو مطلق کوئی detail میں آپ کو الہد الہدہ ویڈیو کے اندر اس section کے اوپر بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو میرے چینل کے ویڈیو والے tab کو آپ click کر کے multiple cross section کے programs کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر button ایڈ کیا تھا آپ اس کو پہ right click کریں گے against to macro تو یہ ایک اس کی macro بنی ہوئی ہے تو آپ اس در سے اس کو edit کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر سے اس کی macro کی file open ہو جائے گی جیسٹ ہم نے اس کے اندر application go to reference اوپر date وغیرہ دیوئی ہے نیچے reference آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا نام دے دیا تھا plot to cad اس کے نیچے selection dot copy کر دی تھی اور نیچے اس کی sheets کو اس select کر کے اس کو save as کر دیا تھا تو یہ ہمارے پاس plot to cad ہم اس سے select کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہم نے tab ادھر سے select کیے تھے وہ سارے ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کرنے کے بعد selection copy کر دینی ہے اوپر اور نیچے f rl sheets کو جو second number ہماری sheet تھی اس کو آپ نے select کر دینا ہے تاکہ آپ جب اس کو select کرتے ہیں تو آپ کا program آپ کی sheets is change نہ ہو تو جب آپ اس کو button کو click کریں گے f rl click to copy کو تو یہ آپ کا ادھر ہی رہے گا آپ اس کو ادھر سے copy کر کے اور article پر آتے ہیں تو paste کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے cross section سارے کے سارے plat ہوتے جائیں گے اس کے اندھر just آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے ایک button add کرنا ہے ویزول basic کی command کے اندھر جانا ہے اور در سے جو ہم نے نام اس کا انٹر کیا تھا اس کو آپ نے اس سے select کرنا ہے اور second number کے اوپر selection dot copy لگانا ہے اور ترسنے نمبر کے اوپر آپ نے f rl sheet کو select کر دینا ہے یہ macro basis کا program آپ کے سامنے ادھر open ہوئے گا میں نے کوئی password نہیں لگانا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے طریقے کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں ادھر اور پورا format کو آپ اس کو copy کرنے کے بعد اس کی setting وغیرہ خود کر سکتے ہیں ادھر میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے multiple cross section بنانے کا بہت ہی سان طریقہ ہے اس کو خود working کر رہے ہیں خود working کر کے آپ بنائیں آپ دو چار command اس کی لگائیں گے excel کے اندر autocad کی commands کو آپ جب use کریں گے تو آپ کو خود بخود experience ہونا شروع ہو جائے گا اور اپنے programs وغیرہ اپنے project کے ساتھ سے آپ خود create کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو ideas دینا آپ کو بتانا سمجھانا کہ یہ چیز آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے program آپ کو مل جائے گا اس کی lips commands بھی آپ کو مل جائیں گے آپ ادھر سے اس کے download description کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کو اس کا zip folder میں آپ کے description کے اندر رکھ دوں گا جس کے اندر google drive کا آپ اس کو click کر کے یا پورا کا پورا folder download کر سکتے ہیں excel کے فائل کو جس کی مدد سے آپ خود working کر کے اس کو اپنا سارا کام بہت ہی سانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں ان کو edit کر کے آپ بنا سکتے ہیں download link پڑا ہوگا آپ ایک دفعہ اس کو download کریں ہزار دفعہ کریں وہ بالکل free ہے اس کے اندر آپ کو کوئی کسی قسم کا extra user نہیں آتا تو یہ آپ اس طرح کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کے پورے پورے program بن جائیں گے سارا کا سارا آپ اسی طریقے سے یہ auto multiple cross section کے program کو simple way کے ذریعہ AutoCAD کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے بعد اس کی lips command وغیرہ کو میں اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اس طریقے سے میں نے کیا اس کا method میں نے آپ کو بتایا آپ نے lips command کو excel کے اندر کیسے use کرنا ہے AutoCAD کے اندر کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے button کو click کر لینا ہے تو اس کے بعد paste کرتے جانا ہے تو میرے ویڈیو کو like ضرور کیجئے اور میرے چینل کو subscribe اگر آپ نے نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe ضرور کرتے ہیں اللہ حافظ